بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی بعد جیسا کہ تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آستان آلیہ شیر ربانی شک پشریف پر فہم قرآن کورس کا آغاز کیا گیا جس کا آج پارا نمبر انیس پڑھا جائے گا مام احباب میرے ساتھ متوجہ ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر ضرور ایمان لیاتے حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو برا سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے چند دان خوشی کی بات نہ ہوگی بلکہ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے کوئی روک والی آڑ ہوتی جو ہمیں ان سے بچا لیتی یا فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر داخلہ جنت پتعن مملو ہے اور پھر ہم ان آمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو بزار میں خوش انہوں نے زندگی میں کیے تھے تو ہم انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے اس دن اہل جنت کی قیام گاب بھی بہتر ہوگی اور آرام گابی خوب در جہاں وہ حساب و کتاب کی دبہر کے بعد جا کر کلولہ کریں گے اور اس دن آسمان پھٹ کر بادل کی طرح دھوئے میں بدل جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے اس دن سچی حکمرانی صرف خدا رحمان کی ہوگی اور اس دن سچی حکمرانی صرف خدا رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت ہی مشکل ہوگا اور اس دن ہر ظالم غصے اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا ہائے افسوس کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارض کریں گے اے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بلکل ہی چھوڑ رکھا تھا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جرائم شعار لوگوں میں سے ان کے دشمن بنائے تھے جو ان کے پیغمبرانہ مشن کی مخالفت کرتے اور اس طرح حق اور باطل قوتوں کے درمیان تضاد پیدا ہوتا جس سے انقلاب کے لیے سازگار فیضا تیار ہو جاتی تھی اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار یکجہ کر کے کیوں نہیں اتارا گیا یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجا اس لیے اتارا گیا تاکہ ہم اس لیے آپ کے قلبِ ادھر کو قوت بخشیں اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑا تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب ملتا رہے اور یہ کفار آپ کے پاس کوئی ایسے مثال سوائے سوال اور اتراز کے طور پر نہیں لاتے مگر ہم آپ کے پاس اس کے جواب میں حق اور اس سے بہتر وضاحت کا بیان لے آتی ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے شعروں کے بلدوزک کی طرف ہانکے جائیں گے یہی لوگ ہیں جو ٹھکانے کے لحاظ سے نہایت برے اور راستے کے اعتبار سے بہت بہکے ہوئے ہیں اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی معاملت کے لیے ان کے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کو وزیر بنایا پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے جب وہ ہماری تقزیب سے پھر بھی باز نہ آئے تو ہم نے انہیں بالکل ہی حلاک کر ڈالا اور حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا اور ہم نے انہیں دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور آد اور سمود اور بشندگان رس کو ان کے درمیان بہت سی اور امتوں کو بھی حلاک کر ڈالا اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی نصیحت کے لیے مثالیں بیان کی اور جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو ہم نے ان سب کو نشت و نبود کر دیا اور بے شک یہ کفار اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی تو کیا یہ اس تباہ شدہ بستی کو دیکھتے نہ تھے بلکہ یہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مزاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شکش ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے اور ہم ان کی پوجہ پر ثابت قدم نہ رہتے اور وہ انقریب جان لیں گے جس وقت آزاب دیکھیں گے کہ کون گمرا تھا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو کیا آپ اس پر نگے بان بنیں گے کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں وہ تو جو چپاؤں کی مانندہ ہیں بن چکے ہیں بلکہ ان سے بھی بتر گمراہ ہیں کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی کہ وہ کس طرح دوپہر تک سایہ دراز کرتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا پھر ہم نے سورج کو اس سایہ پر دلیل بنایا ہے پس ہم آہستہ آہستہ اس سایہ کو اپنی طرف کھینچ کر سمیٹ لیتے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہاری لیے رات کو پوشاک کی طرح ڈھانک لینے والا بنایا اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارج سے پہلے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم ہی آسمان سے صاف پانی اتارنے والے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی بھی مردہ شہر کو زندگی بخشیں اور مزید یہ کہ ہم یہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چپائوں اور بادہ نشین انسانوں کو پلائیں اور بے شک ہم اس بارش کو ان کے درمیان مختلف شہروں اور وقتوں کے حساب سے گھوماتے رہتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں پھر بھی اکثر لوگوں نے بجوز نشکری کے کچھ قبول نہ کیا اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے پس اے مرد مومن تو کافروں کا کہنا نہ مان اور تو اس قرآن کی دعوت اور دلائل کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کر اور وہی ہے جس نے دریاؤں کو ملا دیا یہ ایک میٹھا نہایت شیری ہیں اور یہ ایک دوسرا نہایت کھاری تلخ ہے اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی اور وہی ہے جس نے پانی کی مانت ایک نطفہ سے آدمی کو پیدا کیا پھر اسے نصب اور سسرال کی کرابت والا بنایا اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے اور کفار اللہ کے سوا ان بطوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کنے انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کافر اپنے رب کی نافرمانی پر ہمیشہ شیطان کا مددگار ہے اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اللہ کے اعتاعت گزار بندوں کو خوشخبری سنانے والا اور بغاوت سیار لوگوں کو ڈر سنانے والا بنا کر آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیق پر کچھ بھی معافظہ نہیں مانگتا مگر جو شخص اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لیں اور آپ اس ہمیشہ رہنے والی زندگی ہمیشہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تعریف کے ساتھ تصویح کرتے رہیے اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے جس نے آسمانی کروں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو ان دونوں کے درمیان ہے چھے ادوار میں پیدا فرمایا پھر وہ حسب شان عرش پر جلوہ فروض ہوا وہ رحمان ہے اے معرفت حق کے طالب تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ بے خبر اس کا کوئی حال نہیں جانتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ منکرین حق کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے کیا ہم اسی کو سجدہ کرنے لگ جائیں جس کا ہم جس کا آپ ہمیں حکم دے دیں اور اس حکم سے انہیں نفرت میں اور بڑھا دیا اور وہی بڑا برکت والا اور عظمت والا ہے جس نے آسمانی کائنات میں کہکشاؤں کی شکل میں سماوی کروں کی وسیع منزلیں بنائی اور اس میں سورج کو روشنی اور تپش دینے والا چراغ بنایا اور اس نظام شمسی کے اندر چمکنے والا چاند بنایا اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے گردش کرنے والا بنایا یا اس کے لیے جو غروفکر کرنا چاہیے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے ان تخلیقی قدرتوں میں نصیحت اور ہدایت ہے اور خدا رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل اکڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز مراتیں بسر کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت حضور باری تعالیٰ میں عرض گزار رہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہم سے دوزہ کا عذاب ہٹا لے بے شک اس کا عذاب بڑا محلک اور دائمی ہے بے شک وہ عذاب ٹھہرنے والوں کے لیے بری قرار گاہ ہے اور دائمی رہنے والوں کے لیے بری قیام گاہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جب خرج کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرج کرنا زیادتی اور کمی کی ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجہ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزار اور گناہ ضرور پائے گا اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں زلط اور خاری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کذب اور باطل کاموں میں قولا اور عمالا دونوں صورتوں میں حاضر نہیں ہوتے اور جب بےہدہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے نہایت وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر بھی کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور باری تعالیٰ میں ارز کرتے ہیں اے ہمارے رب بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے انہیں انہی لوگوں کو جنت میں بلند ترین محلات ان کے سبر کرنے کے جزا کے طور پر بخش دیے جائیں گے اور وہاں دعا خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ بلند محلات یعنی جنت قرار بہترین قرار گاہ ہے اور اندہ قیام گاہ ہے آپ فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو پس واقعی تم نے اسے جھٹلایا ہے تو اب یہ جھٹلانا تمہارے لیے دائمی عذاب بنا رہے گا قرام یہ قدر ازرات سورہ شعرہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان لہائت رحم فرمانے والا ہے توسین حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی آیات ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اس غم میں اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں گے کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی رہیں گی اور ان کے پاس خدا رحمان کی جانب سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے رو گردہ ہو جاتے ہیں سو بے شک وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں پس ان قریب انہیں اس عمر کی خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں اور کیا انہوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی کہ ہم نے ان میں کتنی ہی نفیس چیزیں اگائی ہیں بے شک اس میں ضرور قدرتِ الہیہ کی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور یقیناً آپ کا رب ہی تو غالب مہربان ہے اور وہ واقعہ یاد کی دئیے جب آپ کے رب نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ تم ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ یعنی قوم فرعون کے پاس کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور ایسے کار ناسازگار ماحول میں میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی سو حضرتِ حرون علیہ السلام کی طرف سے حضرتِ جبریل کو وحی کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرا پیغام بن جائے اور میرا معاون بن جائے اور ان کا میرے اوپر قبطی کو مار ڈالنے کا ایک الزام بھی ہے سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے ارشاد ہوا ہرگز نہیں پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہر بات سننے والے ہیں پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم سار جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ہمارا مدعہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو آزادی دے کر ہمارے ساتھ بھیج دے فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن کی حالت میں نہیں پالا اور تم نے اپنی عمر کے کتنے ہی سال ہمارے اندر بسر کیے تھے اور پھر تم نے اپنا وہ کام کر ڈالا جو تم نے کیا تھا یعنی ایک قبطی کو قتل کر دیا اور تم نشکر گزاروں میں سے ہو گئے ہماری پرورش اور احسانات کو بھول گئے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے وہ کام کیا میں بے خبر تھا کہ کیا ایک گھونسے سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے پھر بھی میں اس وقت تمہارے دائرہ اختیار سے نکل گیا جب میں تمہارے ارادوں سے خوف زدہ ہوا پھر میرے رب نے مجھے حکم نبوت بخشا اور بالآخر مجھے رسولوں میں شامل فرما دیا اور کیا وہ کوئی بھلائی ہے جس کا تم مجھ پر احسان جتلا رہا ہے اس کا سبب بھی یہ تھا کہ تم نے میری پوری قوم یعنی بنی اسرائیل کو گناہ بنا کر رکھا فیرون نے کہا سارے جہانوں کا پروردگار کیا چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جملہ آسمانوں کا اور تمام زمین کا اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے گرد بیٹھے تھے کیا تم سن نہیں رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ وہی تمہارا رب ہے اور وہی تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے فیرون نے کہا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو فیرون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو ضرور گرفتار کر کے قیدیوں میں شامل کر دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز واضح چیز بطور موجزہ بھی لے کر آؤں فیرون نے کہا کیا تم اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ اسی وقت واضح طور پر بہت بڑا ازدہہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر فرمایا باہر نکالو تو وہ اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار اور سفید ہو گیا فیرون نے اپنے اردگرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ بڑا دانا جادو گر ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے باہر اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو وہ بولے کیا تو اسے اور اس کے بھائی حرون الاسلام کو حکم سزا سنانے کو مؤخر کر دے اور تمام شہروں سے جادو گروں کو بولانے کے لیے ہر کارے بھیج دے اور پھر وہ تیرے پاس ہر بڑے دشمن ہر بڑے ماہر فن جادو گر کو لے آئیں پس سارے جادو گر مقرر دن کے معینہ وقت پر جمع کر لیے گئے اور فیرون نے فیرون کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا کہ تم اس موقع پر جمع ہونے والے ہو تاکہ ہم جادو گروں کے دین کی پیروی کر سکیں اگر وہ موسیٰ اور حرون پر غالب آگئے پھر جب وہ جادو گر آگئے تو انہوں نے فیرون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی عجرت بھی مقرر ہے اگر ہم مقابلہ میں غالب ہو جائیں فیرون نے کہا ہاں بے شک تم اس وقت عجرت والوں کی بجائے میری قربت والوں میں شامل ہو جاؤ گے اور قربت کا درجہ عجرت سے کہیں زیادہ بلند ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادو گروں سے فرمایا تم وہ جادو کی چیزیں ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو تو انہوں نے اپنی تمام رسیاں اور اپنی تمام لاتھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فیرون کی عزت کی قسم ہم ضرور غالب ہوں گے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈال دیا تو وہ ازدہا بن کر فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے اپنی اصل حقیقت سے پھر رکھی تھیں پس سارے جادو گر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے وہ کہنے لگے ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا رب ہے فیرون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اول اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا بے شک یہ موسیٰ ہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے تم جلد ہی اپنا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہیں ضرور ہی تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی طرف سے کاٹ دالوں گا اور تم سب کو یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا اس میں کوئی نقصان نہیں بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں ہم قوی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا اسی وجہ سے کہ اب ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو رات و رات یہاں سے لے جاؤ بے شک تمہارا تاقب کیا جائے گا پھر فرون نے شہریوں میں ہر کارے بھیج دیئے اور کہا بے شک یہ بنی اسرائیر تھوڑی سی جماعت ہے اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور یقیناً ہم سب بھی مستعد اور چوکس ہیں پس ہم نے ان فرونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکال باہر پھینکا اور خزانوں اور نفیس قیام گاہ سے بھی نکال دیا ہم نے اسی طرح کہا اور ہم نے بنی اسرائیر کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا پھر سورج نکلتے وقت ان فرونیوں نے ان کا تاقب کیا پھر جب دونوں جماعت عاملے سامنے ہوئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کہا اب ہم ضرور پکڑے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ابھی مجھے راہ نجات عطا فرمائے گا پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا آساد دریاء پر مارو پس دریاء بارہ حصوں میں پھٹ گیا اور ہم ہر ٹکرا زبردست پہاڑی کی طرح بانند ہو گیا اور ہم نے دوسرے یعنی فرون اور اس کے ساتھیوں کو اسی جگہ کے قریب کر دیا اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات پکشی اور ہم سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے حلا کر دیا اور پھر ہم نے دوسرے یعنی فرونیوں کو غرق کر دیا بے شک اس واقعہ میں قدرت الہیہ کی بہت بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے اور بے شک آپ کا رب ہی یقینا غالب رحمت والا ہے اور آپ ان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ کر سنا دیں جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس چیز کو پوجھتے ہو انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجہ کرتے ہیں اور ہم انہیں کی عبادت اور خدمت کے لیے جمع رہنے والے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں وہ بولے یہ تو معلوم نہیں لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی ان سے ان کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر کیا ہے جن کی تم پوجہ کرتے ہو تم اور تمہارے اگرے عباؤ اجداد الغرض کسی نے بھی سوچا پس وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے وہی میرا معبود ہے وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے ہدایت عطا فرماتا ہے اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا اے میرے رب مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما اور مجھے اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے اور میرے لئے بعد میں آنے والوں میں اور بھی ذکر خیر اور قبولیت جاری فرما اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارشوں میں بنا دے اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھے اس دن رسوار نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے جس دن نہ کوئی نفع ہوگا اور نہ ہی کوئی مال اور نہ ہی کوئی اولاد کسی قسم کا نفع پہنچا سکے گی مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگم سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا اور اسی دن جنت پریزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزگ گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ بت کہاں ہیں جن کی تم پوجہ کرتے تھے اللہ کے شوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں کیا آپ اپنے آپ کو دوزگ سے بچا لیں سو وہ بت بھی اس دوزگ میں اندے موں گرا دیے جائیں گے اور گمراہ لوگ بھی اندے موں گرا دیے جائیں گے اور ابلیس کی ساری فوجیں بھی واصل جہنم ہو جائیں گی وہ گمراہ لوگ اس دوزگ میں باہم جگڑا کرتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں سب جہانوں کے رب کے برابر تہراتے تھے اور ہم نے ان مجرموں کے شوا کسی نے گمراہ نہیں کیا سو آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے سو کاش ہمیں ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم ضرور مومن ہو جاتے بے شک اس واقعہ میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے اور بے شک آپ کا رب ہی یقینا خالب رحمت والا ہے حضرت نوال اسلام کی قوم نے بھی اپنے پیغمبروں کو جٹلایا جب ان سے ان کے قوی بھائی حضرت نوال اسلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو بے شک میں تمہارے لئے امانتدار رسول بن کر آیا ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معافضہ نہیں مانگتا میرا عجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو وہ بولے کیا ہم تم پر امان لے آئیں حالانکہ ہم تمہاری پیروی معاشرے کے انتہائی نچلے اور حقیر طبقات کے لوگ کر رہے ہیں حضرت نوال اسلام نے فرمایا میرے علم کو ان کے پیشہ وارانہ کاموں سے کیا سروکار ان کا حساب تو صرف میرے رب ہی کے ذمہ کرم پر ہے کاش تم سمجھ دے کہ حقیقی عزت اور ذلت کیا چیز ہے اور میں مومنوں کو ددکارنے والا نہیں ہوں اور میں تو فقط کھلا ڈر سنانے والا ہوں وہ بولے اے لو اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں یقینا سنگسار کر دیا جائے گا حضرت نوال اسلام نے ارض کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے پس تم میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے مجھے اور ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہے نجات عطا فرما دے پس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے نجات عطا فرما دی پھر اس کے بعد ہم نے باقی ماندہ لوگوں کو غر کر دیا بے شک اس واقعہ میں قدرت الہی کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے اور بے شک آپ کا رب ہی یقینا غالب رحمت والا ہے قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قوی بھائی حضرت یہود علی اسلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو اور میں تم سے استبلی کے حق پر کوئی معافظہ نہیں مانگتا میرا عجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگر تعمیر کرتے ہوں محض تفاغور اور فضول مشغولوں کے لیے اور تم طلابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم اور جابر بن کر گرفت کرتے ہو سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو اور اسی اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو اس نے تمہاری چپایا جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی ہے اور باغات اور چشموں سے بھی مدد فرمائی ہے بے سک میں تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں وہ بولے ہمارے حق میں برابر ہے خواہ تم نصیحت ہو نصیحت یا نصیحت کرنے والوں میں ہو یا نہ ہو اور یہ کچھ نہیں مگر صرف پہلے لوگوں کی آدات اور اتوار جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا سو انہوں نے اس کو یعنی حود علیہ السلام کو جٹلایا پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بے شک اس قصہ میں قدرتِ الٰہی کے بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے اور بے شک آپ کا رب ہی یقینا غالب رحمت والا ہے قومِ شمود نے بھی اپنے پیغمبروں کو جٹلایا جب ان سے ان کی قوموں قوی بھائی حضرتِ اسوان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو بے شک میں تمہارے لئے امانتدار رسول بن کر تشریف لائیا ہوں پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمابرداری کرو اور میں تم سے اس تبلیغِ حق پر کچھ معافظہ طلب نہیں کرتا مگر میرا عجر تو صرف تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمہ کرم پر ہے کیا تم ان نعمتوں میں جو یہاں تم ہیں تمہیں میسر آئی ہیں ہمیشہ کے لئے امن و اتمنان سے چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی یہاں کے باغوں اور چشموں میں اور کھیتیوں اور خجوروں میں جن کے خوشِ نرم اور نازک ہوتے ہیں اور تم سنگ تراشی کی مہارت کے ساتھ پہاڑوں میں تراش تراش کر مکانات بناتے ہو پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور ان کہنے والوں کا کہاں نہ مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرہ پر اصلاح نہیں کرتے وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو تم تو محد ہمارے معاشرے میں ہمارے جیسے بشر ہو پس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ نشانی یہ اونٹھنی ہے پس پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک وقت ایک دن تمہارے پانی کی باری ہے اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا پھر انہوں نے اس کی کونچیں کٹ ڈالیں سو اسے ہلا کر دیا پھر وہ اپنے کیے پر پرشمان ہو گئے سو انہیں عذاب نے آ کر پکڑا بے شک اس واقعہ میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے اور قوم لوت نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قوی بھائی حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو بے شک میں تمہارے لیے امارت دار رسول بن کر آیا ہوں پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو اور میں تم سے استبلیغ حق پر کوئی عجرت طلب کرنے نہیں کرتا میرا عجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے کیا تم سائے جہان والوں میں سے صرف مردوں ہی کے پاس اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے لگتے ہو آتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں بلکہ تم سرکشیق میں حد سے نکل جانے والے لوگ ہو وہ بولے اے لوت اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے حضرت علوت علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں اے رب تم مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام کے وبال سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں پس ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرما دی سوائے ایک بڑی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی سو دھرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی توا کن ہے بے شک اس واقعہ میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے اور بے شک آپ بھی بڑا غالب آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے بس شندگان اے کا یعنی جنگل کے رہے والوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے حضرت شعب الاسلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو بے شک میں تمہارے لئے امانتدار رسول بن کر آیا ہوں پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو اور میں تم سے اس تبلیغی حق پر کوئی عجرت نہیں مانگتا میرا عجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے تم پیمانہ پورا بھر کر اور لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ ہو اور سیدھی ترازو سے تولہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو اور ملک میں ایسی اخلاقی مال دی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے فساد انگیزی مت کرتے ہو پھرو اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی امتوں کو پیدا فرمایا وہ کہنے لگے اے شعیب تم تو محض جادو زدہ لوگوں میں سے ہو اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی ہو تو اور تم ہمیں یقینا جھوٹے لوگوں میں خیال کرتے ہو پس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکرا گرا دو اور تم سچے ہو اگر شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو ان کار ستانوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو سو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جللا دیا پس انہوں نے انہیں سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا بے شک اس واقعہ میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے اور بے شک یہ قرآن سار جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے اسے روح الامین جبریل لے کر اترا ہے آپ کے قلب انور پر تاکہ وہ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائے اس کا نزول فسی عربی زبان میں ہوا ہے اور بے شک یہ پہلی امتوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے اور کیا ان کے لیے صداقت قرآن اور صداقت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل کافی نہیں کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں اور اگر ہم اسے غیر عربی لوگوں یعنی عجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے سو وہ اس کو ان لوگوں پر پڑتا جو بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے اسی طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں پختگی سے داخل کر دیا اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں پس وہ عذاب انہیں آچانک آ پہنچے گا اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا تب وہ کہیں گے کیا ہمیں محلت دی جائے گی یا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے طلبگار ہیں بھلا بتائیے اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گے جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور ہم نے سوائے ان بستیوں کے جن کے لیے درانے والے آ چکے ہیں کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا اور یہ بھی نصیحت کے لیے اور ہم ظالم نہ تھے اور شیطان ان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے اور نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہے اور نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں بے شک وہ اس کلام کے سننے سے روک دیے گئے ہیں پس اے بندے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پوجا کیا کر ورنہ تو عذاب یافتہ لوگوں میں سے پایا جائے گا اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ دانوں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے اور آپ اپنا بازو رحمت اور شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی پھر اگر وہ آپ کے نافرمانی کریں تو آپ فرما دی دیئے کہ میں ان عامالِ بد سے بیدار ہوں جو تم انجام دے رہے ہو اور بڑے غالب مہربان رب پر بھروسہ کی دیئے جو آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے جب آپ نمازِ تحجد کے لیے قیام کرتے ہیں اور سجدہ گزاروں میں بھی آپ کو پلٹ دیکھتا رہتا ہے بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیعتین کس پر اترتے ہیں وہ ہر جھوٹے بہتان تراز گناہگار پر اترا کرتے ہیں جو سنی ہوئی باتیں ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہیں اور شائروں کے پیروی بہکے ہوئے لوگ ہی کیا کرتے ہیں تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ شعارہ ہر وادی خیال میں یوں ہی سر گردان پھرتے رہتے ہیں یعنی انہیں حق میں سچی دلسپی اور سنجیدگی نہیں ہوتی بلکہ وہ فقط لفظی اور فکری جولانیوں میں مست اور خوش رہتے ہیں اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں غور کرتے نہیں دیکھتے سوائے ان شعارہ کے جو ایمان لائے اور بے شک عمل کرتے رہے اور اللہ کو کسرت کے ساتھ یاد کرتے رہے یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی مدحہ خانوں خد مدحہ خان بن گئے اور ہم اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالموں سے بازبان شیر انتقام لیا اور اپنے کلام کے ذریعے اسلام اور مظلوموں کو دفاع کیا بلکہ ان کا جوش اور بھی بڑھایا تو یہ شائری مضموم نہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان قریب جان لیں گے کہ وہ مرنے کے بعد کونسی جگہ پلٹنے والے ہیں اور پلٹ کر جاتے رہنے والے ہیں گرامی قدر ازرات سورہ شعارہ کا سبق مکمل ہوا اس سورہ شعارہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں کا ذکر فرمایا اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ان قوموں پر عذاب کیوں نازل کیا جاتا تھا اس لیے کہ ان قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا یعنی پیغام حق کو اللہ کی طرف سے جو انہیں پیغام دیا جاتا تھا اس پیغام کو انہوں نے جھٹلایا اور رسولوں کی تقزیب کی اور یہ کہا کہ تم تو صرف جادوگر ہو تم تو صرف ایک سہر زدہ ہو اور اسی طرح انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسولوں کو نہ قتل بھی کیا اور رسولوں کو یہ کہا کہ اگر تم ہماری باتوں سے باز نہ آئے ہمیں اس پیغام کے پہنچانے سے باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے انبیاء سے موجزے بھی طلب کیے حضرت اسحار علیہ السلام کی اونٹنی کا موجزہ دیکھ کر دیکھ کر پھر بھی انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کٹ دیئے اور اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے اللہ رب العالمین کی بارگہ میں دعا ہے مالک ارزو سما ہمیں ان تمام تر گناہوں سے دور رفت فرما اور ہماری کامل نجات عطا فرما ارامین قدر حضرات سورہ نمل کا آغاز ہوا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے توسین اس کا حقیقی معنی اور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں اور جو ہدایت ہے اور ایسے ایمان والوں کے لئے خوشخبری ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے آمال بد ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دی ہیں اور سو وہ کھلی گمراہی میں سر گردان رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے برا عذاب ہے اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور بے شک آپ کو یہ قرآن بڑے حکمت والے علم والے رب کی طرف سے سکھایا جا رہا ہے اور وہ واقعہ یاد کی دیئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے یا مجھے ایک آگ میں شولہ انس میں محبت نظر آیا ہے ان قریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر ضرور لاتا ہوں جس کے لئے مدت سے دشت و بیابان میں پھر رہے ہیں یا تمہیں بھی اس میں سے کوئی چمکتا ہوا انگارہ لات دیتا ہوں تا کہ تم بھی اس کی حرارت سے تپ اٹھو پھر جب وہ اس کے پاس آ پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے اور اس آگ میں اپنے ہجاب نور کی تجلی فرما رہا ہے اور وہ بھی جو اس کے پاس آئے اللہ ہی جلووں کے پرتو میں ہے اور اللہ ہر قسم کے جسم و مثال سے پاک ہے جو سار جہانوں کا رب ہے اے موسیٰ بے شک وہ جلوہ فرمانے والا میں ہی ہوں جو نہائیت غالب حکمت والا ہے اور اے موسیٰ اپنی لاتھی زمین پر ڈال دو پھر وہ جب موسیٰ نے لاتھی کو زمین پر ڈال دینے کے بعد اسے دیکھا کہ سام کے منعنی حرکت کر رہی ہے تو فطری اور عمل کے طور پر بیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مر کر بھی نہ دیکھا اشاد ہوا اے موسیٰ اسے خوب خوف نہ کرو بے شک پیغمبر میرے حضور ڈرائے نہیں جاتے مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہوں اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر لالو اور بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر ضرور نکلے گا یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں انہیں لے کر فیرون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ بے شک وہ نافرمان قوم ہیں اور پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح اور روشن ہو کر پہنچ گئی تو وہ کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے اور انہوں نے ظلم اور تکبر کے طور پر ان کا سرہ سر انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل ان پریشانیوں کے حق ہونے پر یقین کر چکے تھے آپ دیکھئے کہ فساد بپا کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا اور بے شک ہم نے حضرت دعود الاسلام اور حضرت سلمان الاسلام کو غیر معمولی علم عطا کیا اور دونوں نے کیا کہا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور حضرت سلمان الاسلام حضرت دعود الاسلام کے جانشین ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے بے شک یہ لوگ اللہ کا واضح فضل ہے اور حضرت سلمان الاسلام کے لیے ان کے لشکر لشکر جنون جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے چنانچہ وہ بغرز نظم و تربیت ان کے خدمت میں روکے جاتے تھے یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں اپنی رہائش گاؤں میں داخل ہو جاؤ کہیں حضرت سلمان الاسلام اور ان کے لشکر والے تمہیں کچھ نہ ڈالیں اور اس حال میں کہ انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو تو وہ یعنی حضرت سلمان الاسلام اس چیونٹیوں کی بات سن کر مسکرائے اور عرض کیا اے پروردگار مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں تو جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تُو راضی ہوتا ہے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیک بندوں میں شامل فرما لے اور حضرت سلمان الاسلام نے پرندوں کا جاہدہ لیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھ رہا یا دیکھ پا رہا یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے ضرور زبا کر ڈالوں گا یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے گا پس وہ تھوڑی ہی دیر میں باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر ارض کیا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ متعلے نہ تھے اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک ایسی خبر لائیا ہوں میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو ان یعنی ملک سبا کے بشندوں پر حکومت کرتی ہے اور اسے ملکیت اور اقتدار میں ہر ایک چیز بکشی گئی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے میں نے اسے اور اس کے قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے اور شیطان نے ان کے عامال بد ان کے لئے خوب خوشنما بنا دیئے ہیں اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا گیا ہے سو وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں اس لئے روکے گئے ہیں تاکہ وہ اس اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالنا یعنی ظاہر کرتا ہے اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم آشکار کرتے ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے حضرت سلمان الاسلام نے فرمایا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہا کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ کر پھر دیکھ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں ملکہ نے کہا اے سردارو میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے بے شک وہ خط حضرت سلمان الاسلام کی طرف سے آیا ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سارے بلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آجاؤ ملکہ نے کہا اے دربار والو تم مجھ میرے اس معاملہ میں مشورہ دو میں کس کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہو یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس عمر کے موافق یا مخالف گواہی دو انہوں نے کہا ہم طاقتور اور سخت جنگ جو ہیں مگر حکم آپ کے اختیار میں ہے سو آپ خود ہی غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں ملکہ نے کہا بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو زلیل اور رسوہ کر ڈالتے ہیں اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے اور بے شک میں ان کی طرف کچھ تحفہ بیجنے والی ہوں پھر دیکھتے ہوں قاصد کیا جواب لے کر واپس پلوٹتے ہیں سو جب وہ قاصد حضرت سلمان الاسلام کے پاس آیا تو حضرت سلمان الاسلام نے اس سے فرمایا کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے بلکہ تم ہی ہو جو اپنی تحفہ سے فرحان اور نازاں ہو تو ان کے پاس تحفہ سمیت واپس پلٹ جاؤ سو ہم ان پر ایسے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے آئیں گے جن سے انہیں مقابلہ کی طاقت نہیں ہوگی اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ قیدی بن کر رسوا ہوں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دربار والو کیا تم سے کوئی اس ملکہ کا تخت میرے پاس لاسکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں ایک قوی حیکل جن نے عرض کی میں اسے آپ کے پاس لاسکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانتدار ہوں پھر ایک ایسے شخص نے کا عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا اور میں اسے آپ کے پاس لاسکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹنے یعنی پلک جھپکنے سے پہلے پھر جب حضرت سلمان الاسلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے آزمائے کہ آیا کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نشکری کرتا ہوں اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے اور جس نے نشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے حضرت سلمان الاسلام نے فرمایا ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور حیعت بدل دو ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ وہ پہچان کی رہ پاتی ہے یا ہم ان میں سے یا ہم یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوج بوج نہیں رکھتے پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا یہ تمہارا تخت ہے اسی طرح کا ہے وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلمان کے حق ہونے کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اس ملکہ کو اس معبود باطن نے پہلے قبول حق سے روک دیا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے رہی تھی بے شک وہ کافر قوم کو وہ بے شک وہ کافروں کی قوم میں سے تھے اس ملکہ سے کہا گیا اس محال کے سہن میں داخل ہو جاؤ جس کے نیچے نی لگوں پانی کی لہریں چلتی پھرتی پھر جب اس ملکہ نے مزین بلو نے فرش کو دیکھا تو اسے گہرے پانی کا طلاب سمجھا اور اس نے پانچے اٹھا کر اپنی دونوں پندلیاں صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو محال کا یہ تو محال کا شیشوں جڑا سہن ہے اس ملکہ نے ارز کیا اے میرے پروردگار میں اسی طرح فریب نظر میں مبتلا تھی بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی معیت میں اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور بے شک ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے قومی بھائی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو تو اس وقت وہ دو فرقے ہو گئے جو آپس میں جگڑتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم لوگ بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب میں کیوں جلدی چاہتے ہو تو تم اللہ سے بکشش کیوں طلب نہیں کرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ کہنے لگے ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچتی ہے اور ان لوگوں سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے بلکہ تم لوگ فتنہ میں مبتلا کیے گئے ہو اور قوم سمود کے شہر میں نو سرکردہ لیڈر جو اپنی اپنی جماعتوں کی سربراہ تھے ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اسلام نہیں کرتے تھے ان سرگنوں نے کہا ہم آپس میں ہم ضرور رات کو حضرت صلی اللہ علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کریں گے پھر ان کے وارثوں سے کہیں گے کہ ہم ان کی حلاقت کے موقع پر حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں اور انہوں نے خفیہ سادش کی اور ہم نے بھی ان کے توڑ کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی اور انہیں اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی تو آپ دیکھئے کہ ان کی مکارانہ سادش کا انجام کیا ہوا بے شک ہم نے ان سرداروں کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا سو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا بے شک اس میں اس قوم کے لیے عبرت کی نشانی ہے جو علم لگتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے اور تقوی شعار ہوئے اور لوت الاسلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو کہ تم اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم جاہل لوگ ہو تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا وہ کہنے لگے تم لوت کے گھر والوں کو اپنی بستے سے نکال دو یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں پس ہم نے حضرت عدود الاسلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے اسے عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں مجھے مقرر کر دیا اور ہم نے ان پر خوب پتھروں کی بارش برسائی سو ان کے ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بارش نہائیت ہی بری تھی اے محبوب آپ فرما دیجئے تمام طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے منتخب برگزیدہ بندوں پر سلامتی ہو کیا اللہ ہی بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں آمنت باللہ صدق اللہم المولانا العظیم قرامی قدر حضرات آج پارہ نمبر انیس کے اندر سورہ نمل پڑی گئی سورہ نمل کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نمل عربی زبان کے اندر چیونٹی کو کہتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو چیونٹی کی وہ بات اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اس چیونٹی کے نام پر اللہ نے قرآن کے اندر ایک سورہ پاک کو نازل فرما دیا اور پھر اس چیونٹی کا کردار اتنا اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوا کہ اس چیونٹی کے الفاظ کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرما دیا اور پھر اللہ کی نبی حضرت صلیم علیہ السلام کا اس چیونٹی کی آواز کو سن کر مسکرانا اور تبسم فرمانا اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا مقبول ہوا حضرت سلمان الاسلام نے اس چونٹی کی آواز کو سنا اور مسکرائے اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور بھی قوموں کا ذکر فرمایا اور وہ قومیں جن کو عذاب نے آگھیرا اور اللہ کی گرفت کے اندر وہ قومیں آگئیں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اللہ کے نبیوں پر کے پیغام کو جھٹلایا اللہ کی وحدہ نیت کا انہوں نے اقرار نہ کیا بلکہ وہ اپنے بتوں اور اپنی ہی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہے اللہ کی بارگہ کے اندر دعا گو ہوں مالک عرض و سما جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میری زمان سے ادا ہوئے اللہ ان کی معافی اطاف فرمائے اور قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے اندر اللہ رب العالمین برکتیں اطاف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلیم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلقی کلی ہمیں یا رب بالمصطفی بلگم قاسدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرمی اللہم نور قلوبنا بنور القرآن اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن صلی اللہ تعالی علا خیر خلقی ہی سیدنا محمد و علا آلہ و اصحابی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین تمام حاضرین و سامعین جو سننے والے احباب ہیں ان کے لئے ضروری پیغام یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ العزیز ہمارا سبق ساڑھے سات بجے شروع ہو جائے گا تمام احباب وقت کی پبندی اور وقت کو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے سبق سمات فرمایا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ